بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میں ہوں راشہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں راشہ سلیم ٹاکھ کی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو ہے ہماری سفیری کا رولر بیرنگ کے بارے میں اس کی مانٹنگ اس کی کیا کیا اپلیکیشنز ہیں یہ کس مقاصل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پوری ڈیٹیل آپ کو دیں گے ویڈیو کو سکیپ مت کرئے گا یہ بیرنگ ہے 2215 EKC3 یہ ہمارے پاس ہے ایڈاپٹر سلیو یہ ہے ہمارے پاس رنگ لک رنگ اس کو کہتے ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس لک نٹ ٹھیک ہوگا سب سے پہلے ہم نے جس پارٹ پر فکس کرنا ہے بیرنگ کو اس پارٹ کا نام ہوتا ہے شاپٹ کینیکل میں جو کام کر رہے ہیں ان کو دیپ لین چیزوں کے بارے میں پتا ہے جو نیو ہیں یہ ویڈیو میں ان کے بارے میں مناتا ہوں تاکہ وہ لرن کر سکیں پریکٹیکلی ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم نے جو ہے شاپٹ کے اوپر سلیو چڑھانی ہے سلیو کا جو نمبر ہے وہ ہے H315 بیرنگ کا نمبر کیا ہے 22215 سلیو کا نمبر کیا ہوگا 315 H میں اگر 2223 کا بیرنگ ہے 220 کا بیرنگ ہے جتنے کا بھی بیرنگ ہوگا لاسٹ میں جو ڈیجٹ ہے یہ والا 15 H اس کے ساتھ لگے گا اور لاسٹ میں وہ ڈیجٹ چینج ہوتا جائے گا اگر 22215 ہے تو یہ کتنا ہے H315 اگر 22220 کا بیرنگ ہے تو کیا ہوگا سلیو کا نمبر H320 سب سے پہلے ہم نے لگانی ہے سلیو سلیو لگانے کے بعد ہم نے یہ بیرنگ لگانا ہے اس بیرنگ کے آپ کو جو اپلیکیشنز ہیں وہ بتا رہا ہوں ابھی اس کا منٹ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ 22215 EK C3 EK کا مطلب ہے یہ ٹیپر بور ہے اور C3 اس کی ہے نارمل کلیرنس اس کی نارمل کلیرنس ہے اب اس کا انر ڈائیا کتنا ہے 75 اور آوٹر ڈائیا ہے اس کا 130 میلی میٹر اور اس کی جو ریڈیل کلیرنس ہے وہ ہے C3 mean that نارمل کلیرنس کا ہے اور اس کی یہ جو ویڈت ہے نا یہ والی یہ ویڈت ہے 31 میلی میٹر یہ گروہ 6 میلی کا لگا ہوا ہے اور اس کی ڈیپتھ جو ہے 3 میلی میٹر کی ہے یہ جو گروہ یہ لگا گیا اس میں ہول ہوتا ہے EK C3 اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے بیرنگ بیرنگ کے ساتھ وہ نمبر بھی ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے یہ شو کرتا ہے یہ ہول ہے یہ لپریکیشن کے لئے 3 ہول دیئے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی یہ ڈبل رو بیرنگ ہے اچھا ڈائی کا سمجھ لگ گئی آپ کو اس کی سلیپ کی بور کی ساری ڈیٹیلز میں نے آپ کو دیئے ہیں اب اس کا ویڈ کتنا ہے اس کا ویڈ 1.6 kg 1.6 kg ماس جو ہے اس کا اب یہ 3 لوڈ کے لئے استعمال ہوگا ڈینامک لوڈ اور سٹیٹک لوڈ اور فٹیگ لوڈ جس کو لوڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے 3 ٹائپس لوڈ کی یہ برداشت کر سکتا ہے اچھا اب بات کرتے ہیں کہ سٹیٹک لوڈ کتنا برداشت کرے گا کتنے پر ڈیزائن کیا گیا ہے سٹیٹک لوڈ ہے 240 کلو نیوٹن اس میں جو فیکٹر رکھا ہے وہ رکھا ہے 3 3 کلو نیوٹن کا انہوں نے فیکٹر رکھا ہے اب جو تھا اس کا سٹیٹک لوڈ تھا وہ 240 کلو نیوٹن پر 240 کلو نیوٹن اور اس میں جو فیکٹر دیا ہے فیکٹر کا مطلب کہ اس میں اگر زیادہ مقدار میں لوڈ آ جاتا ہے تو میکسیمم یہ کتنا برداشت کر سکتا ہے سٹیٹک لوڈ وہ ہوگا 4.6 اس کا فیکٹر ٹھیک ہوگا یہاں تک اور اس کے بعد ہے فٹیگ لوڈ فٹیگ لوڈ ہے 26.5 کلو نیوٹن 26.5 کلو نیوٹن اور اس کا جو فیکٹر رکھا ہے 2.8 کلو نیوٹن رکھا ہے اس کا جو ریفرنس بیڈ انہوں نے رکھی ہے یہ 4800 رپیم تک اس کے جو ہے نا سپیڈ ہوگی اس کے 4800 اور جو میکسیمم ہے نا لیمیٹ سپیڈ انہوں نے رکھی ہے وہ 6300 رپیم تک رکھی ہے اس کی لیمیٹ سپیڈ کتنی تھی 6300 ریفلیشن پر منٹ اچھا اب اس کو لگائیں گے کیسے سب سے پہلے ہم نے سلیو لگانی ہے شایفٹ کے اوپر ٹھیک ہوگیا اچھا اس کا جو ریشو 12 ٹھیک ہوگیا اس کی جو ریشو ہے ٹیپر کی یہ ٹیپر کی ریشو جو انہوں نے رکھی ہے ٹولرنس جس کو آپ کہہ لیں ایک ریشو 30 ہے یہ والے اچھا ابھی ہم نے سلیو لگانی ہے سلیو لگانے کے بعد ہم نے یہ بیرنگ لگا دینا ہے ایسے ہم بیرنگ لگا دیں گے یہ بیرنگ میں نے فکس کر لیا بیرنگ فکس کرنے کے بعد ہم نے یہ لگ رنگ ہے یہ رکھ دینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ ہمارے پاس جو لگ نٹ ہے اس کی یہ والی ستہ یہ دیکھیں یہ انہوں نے شیمفر کی ہوئی ہے یہ ہم نے اس بیرنگ کو آگے لے جائے یہ ساتھ اس کے ملا دینا ہے جیسے ہی اس کو ملاتے جائیں گے اس لک نٹ کی جو نٹ اس کی جو ڈگری ہے نا ٹائٹنگ ڈگری وہ ہے 130 ڈگری پہ اس کو ٹائٹ کر دینا اس کے بعد ہم نے ریڈیل کلیرنس لے لی امید ہے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی ٹیکنیکل ویڈیو بیرنگ سلیو ہوگئی اس کے بعد گیس کیٹس ہوگئی جوائنٹ ہوگئی مینٹیننس کی جتنی بھی ہیٹرولک کی ویڈیو بھی آپ کو اس چینل پہ دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیں گے اللہ آفیس